ایک یہودی تھا سلام بن جبہ مدینہ تیبہ کی قریب رہتا تھا وہ وہاں سے بلاد شام آیا کہ میں کچھ تجارت کئی چیز خرید ہوں اس نے اپنی ساری چیزیں خرید لی واپس جانے لگا تو ایک غلام بکرہ تھا مگر وہ کمزور بھی تھا رنگ بھی کالا تھا نہ شکل نظر آتی تھی نہ عقل نظر آتی تھی مگر دینے والا بڑی ٹھو اوے پرائیس پہ اس کو بیچ رہا تھا تو سلام بن جبہر نے سوچا اس کو بھی لے لیتا ہوں کچھ نہ کچھ تو مجھے پروفٹ ملی جائے گا وہ اس کو لے کے مدینہ تیبہ پہنچا وہاں پر تین دن میں اس کا جتنا تجارتی سامان تھا سب بک گیا وہ غلام خریدنے والا کوئی نہیں تھا جو دیکھتا تھا کہ یہ کام تو کر نہیں سکتا بیمار نظر آتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچا نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ علم ہے چنانچہ سلام نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر نہیں جا پا رہا میرا باقی کام سمٹ گیا تم یہاں سارا دن کھڑے رہو شاید تمہارا بھی کوئی گاہ کھا جائے تو وہ بچہ جس کا نام سالم تھا وہ اس جگہ پر سارا دن کھڑا رہتا اب مدینہ کی چل چلاتی دھوپ پسینے میں شرابور وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نوجوان اٹھتی جوانی دھوپ میں کھڑا ہے کوئی اس کو سائے پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا دیکھنے والا ان کو طرح ساتھا تھا مگر خریدنا بھی کوئی نہیں چاہتا تھا اپنے گلے کون ڈالے پھر اس کی خبر گری رکھنی پڑے گی ایک جوان علمہ لڑکی مدینہ تیبہ میں رہتی تھی جس کا نام سبیتا تھا اس کے دل میں رحم تھا اس نے جب دو دن دیکھا کہ یہ لڑکا سالم یہاں پر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے پسینے میں شرابور رنگ کالا ہو گیا سورج کی شعور نے اس کی جند کو جلا کے رکھ دیا اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں قسم پرسی کی حالت میں اس کا غم گسار کوئی نہیں تو اس نے سلام بن جبیر سے پوچھا تم اس ولام کو بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا کتنے میں کہنے لگا جو میں نے رکم دی اتنی بھی دے دو تو میں جان چھوڑانا چاہتا سبیتا نے اتنی رکم دے کے اس کو لے لیا چنانچہ یہ نوجوان سالم سبیتا کا غلام بن گیا سبیتا نے اس کو اپنے پاس رکھا تھوڑے تھوڑا عرصہ گزرا تو ایک اور عرب تاجر جو مکہ مکرمہ سے شام آئے تھے وہ اپنے سامان کو لے کر واپس چلے مدینہ طیبہ ٹھہرے ان کو بھی یہ واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک جوان لڑکی اتنی رحم دل اس نے بچے پر ترس کھا کے اس کو خرید لیا اس کو یہ بات اچھی لگی اس نے سبیتا کے گھر نکا کا پیغام بھی گیا والدہ ان کو پسند آیا مکہ مکرمہ کے رہنے والا تاجر ہے باعزت ہے تو بچی کے لیے اتنے اچھے رشتے کہاں آتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سبیتا کا نکا کر دیا اس کا نام تھا ابو حزیفہ وہ کچھ دن تو وہاں رہے پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو مکہ مکرمہ جانا ہے وہ اپنی بیوی سبیتا کو بھی لے کر چلے یہ سالم چونکہ سبیتا کا غلامتا یہ بھی جل پڑا مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں جا کر ابو حزیفہ نے ایک تبدیلی محسوس کی اس کے دوستوں میں ایک دوست تھے جن کا نام تھا عثمان ابن افان وہ اس سے ملے تو صحیح مگر بڑے سرد مہری کے ساتھ انہوں نے کولڈ کورنر دیا ان کو وہ جو گرم جوشی پہلے تھی وہ نہیں تھی ابو حزیفہ بڑے پریشان عثمان بات کیا ہے ہم تو ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست تھے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں تو عثمان ابن افان انہوں نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو میری اور تمہاری یہ دوستی کیسے آگے چلے گی اس نے کہا کہ اچھا کیسے مسلمان ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو حزیفہ نے کہا مجھے بھی لے چلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ابو حزیفہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں گھر آ کر بتایا تو اس کی بیوی سبیتہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اب غلام نے جب یہ سنا اس نے بھی کلمہ پڑھا تو یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے چند دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عورتوں سے نصیت کی کوئی بات کی اس میں پرمایا کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر عطا کرے گا سبیتہ گھر آئی اس نے آ کر اپنے غلام کو کہا کہ میری طرف سے تو آزاد ہے سالم رونے لگے میری ماں نہیں باپ نہیں میں یہاں فردیسی ہوں آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی تو میرا کیا بنے گا ابو زیفہ نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں چنانچہ ان کا نام پڑھا سالم مولا ابو زیفہ اب یہ چھوٹا بچہ جس کی دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں تھی اہمیت نہیں تھی شکل اچھی نہیں تھی اکل اچھی نہیں تھی دنیا اس کو گری پڑی چیز کا درجہ دیتی تھی یہ نوجوان نبی علیہ السلام کی حدمت میں آنے لگا اور اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا قرآن یہ عزتیں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سالم کی زبان پہ قرآن کو ایسا جاری کیا یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اسے پڑھتے سنا فرمایا سب تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرما لیے یہ نبی علیہ السلام کے کومنٹس ہیں اس نوجوان کے بارے میں سبحان اللہ چنانچہ جب مدینہ کی یہ بہجرت ہوئی تو چند صحابہ پہلے ہجرت کر کے آگئے تھے عمر لانو بھی ان میں تھے اور ان میں یہ سالم مولا ابو حزیفہ بھی تھے جب یہ لوگ قبعہ میں آئے تو وہاں نماز پڑھتے تھے نماز کی امامت کے لیے لوگوں نے سالم مولا ابو حزیفہ کو چنا چنانچہ سالم امامت کرواتا تھا اور ان کے مقتدیوں میں عمر بن الخطاب لانو تھے مکہ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا یہ وہی لڑکا ہے جو چوبیس گھنٹے دھوک پہ کھڑا رہتا تھا جو سارا سارا دن دھوک پہ کھڑا رہتا تھا اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا آج اس بچے کو عزت مل ہی امامت کے مسلح پر کھڑا ہے اور اس کی اقتدامیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز ادا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سالم کو دیکھا فرمایا سالم کا دل اللہ کی محبت سے پورا کا پورا بھرا ہوا ہے صحابہ ان کا اکرام کرتے تھے اللہ نے سالم کو پھر وہ عزت دی کتابوں میں لکھا ہے عمر الخطاب لانو کی شہادت کا وقت ہے آخری وقت میں ایک تھنڈی سانس لیتے ہیں فرماتے ہیں کاش سالم زندہ ہوتا کسی نے کہا کیوں فرمانے لگے کہ مجھے پھر اور خلیفہ بنانے کے لیے کسی اور کے نام لینے کی ضرورت نہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر قیامت کے دن عمر خطاب سے پوچھا جاتا تم نے سالم کو خلیفہ کیوں بنایا تو میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب لیتا اللہ میں نے آپ کے سچے پیغمبر اسلام کی سچی زمان سے یہ سنا انہوں نے فرمایا سالم کا دن پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر چکا وہ بچہ جسے کوئی خریدنے والا نہیں تھا اللہ رب العزت دیکھئے اس کو کیا بلندیاں تا فرماتے ہیں